اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کذافی سٹیڈیم میں انزمام الحق نے ایشیا کب کے لیے اور افغانستان کے خلاف تین ون ڈے میچس کی سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کی ہے کچھ ایسے پلئیر شامل کی ہیں اٹھارہ رکنی سکوارڈ میں جن کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی اور کچھ ایسے پلئیر کو نکال باہر پھینکا ہے ٹیم سے کہ جن کو کل تک پرانے چیف سلیکٹرز کہہ رہے تھے یہ تو ٹیم کا فیوچر ہے بات کرتے ہیں آج جو سکوارڈ کا اعلان کیا ہے ایشیا کب کے لیے اور افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے اور آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کب کا شیڈیول جو ہے اس کا سکیجول جو ہے وہ چینج ہو کے دوبارہ آگیا آخر میں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے تین میچس اس میں چینج ہوئے ہیں اٹھارہ رکنی سکوارڈ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ بابر آزم کپتان ہے فخر زمان ہے امام الحق ہے محمد نواز ہے عبداللہ شفیق ہے سعود شکیل کو صرف شامل کیا گیا افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے بکیہ سترہ کھلیڑیوں میں آپ کو بتاتا ہوں اسامہ امیر ہے شاداب خان دو لکس پینر ہے محمد نواز ہے رانہ فہیم اشرف بہت عرصے کے بعد دو دھائی سال کے بعد ٹیم میں واپس ہیں محمد وسیم جونئر ہے اور سب سے بڑا فیصلہ طیب طاہر ہے اور اس سے بڑا فیصلہ محمد حارس وکٹ کیپر بلے باز وہ بھی ہیں محمد رزوان بھی موجود ہیں باولنگ میں وہی روایتی پاکستان کی لینے پر شاہین شاہ فریدی ہیں حارس رہوف ہیں اور نسیم شاہ ہیں اور ساتھ اسامہ امیر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں دو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں نمبر اون فیصلہ طیب طاہر پچھلے دنوں پاکستان امرجنگ ایشیا کپ جو تھا اس میں وہ کھیل دیتے ہیں سینچری سکور کی تھی آیا صرف اس بیس کی بنیاد پر اس کو شامل کیا گیا ہے اور شان مسود کو باہر نکالا گیا جن کو کل تک چیف سیکٹرز کہہ رہے تھے یہ تو آئندہ آنے والا ٹیم کا فیوچر ہے اس کو وائز کپتان بنا دو اور اس کو کچھ میچز میں کپتان نہیں دے دو اور یہ کر دو اور کر دو ماضی کے چیف سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں اور ابھی نئے چیف سیکٹر آئے ہیں اور انہوں نے شان مسود کا پتہ بلکل صاف کر دیا ہے اور واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ماضی کے چیف سیکٹرز نے شان مسود کو کافی سارے موقع دیئے ہیں لیکن وہ ونڈے انٹرنیشنل میں اس طرح پرفارم نہیں کر سکے اماد وسیم کے لئے لوگ کافی آواز بلند کر رہے ہیں لیکن ٹیکنکلی اماد وسیم کی سچی بات ہے میں بھی حق میں نہیں ہوں کیونکہ وہ خیر اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں اماد وسیم کی ٹیکنکلیٹیز کے اوپر ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اور محمد نواز کو کیوں ترجیح دی گئی ان کے اوپر تو یہ سکوار تھا سعود شکیل کو صرف شامل کیا گیا افغانستان کے خلاف سیریز کے لئے یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حیران کن فیصلہ ہے اگر وہ افغانستان کے خلا ایشیا کپ میں شامل کریں گے تو پھر کس کون کی جگہ پہ واپس نکالیں گے تو یہ مطلب سیلیکٹرز نے یہ والا فیصلہ بہت عجیب و غریب کی ہے میری رائے میں پندرہ رکنی سکوارڈ اناؤنس کرنا چاہیے تھا اس سکوارڈ کو مکمل اعتماد دینا چاہیے تھا کہ آپ افغانستان کے خلاف کھیلو گے آپ ایشیا کپ کھیلو گے اور آپ ہی ویلڈ کپ کھیلو گے تو وہ سکوارڈ کھل کے جاتا اس کو اعتماد ہوتا اور وہ کھیلتا پہلی بنیادی غلطی تو یہ کی ہے ہمارے چیپ سیلیکٹر صاحب نے بھی نئے تحینات ہوئے کہ آپ نے سترہ رکنی سکوارڈ ایشیا کپ کے لیے اناؤنس کر دی اور اٹھارہ رکنی سکوارڈ اناؤنس کر دیا آپ نے افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے اب طیب طاہر کو اگر موقع مل جاتا ہے بلفرز افغانستان کے خلاف سیریز کا اور وہ ایک یا دو سینچری سکور کر دیتا ہے تو پاکستان کی قوم بیسی جذباتی قوم ہے انہوں نے تو کہنا تھا کہ بھائی یہ جو سعود شکیل ہے یہ س اس نے سینچری سکور کی ہے اور اس نے ابھی افغانستان کے خلاف بھی سینچری سکور کر دی ہے سیر لنگ کے خلاف ڈبل سینچری ٹیسٹ میں سکور کی ہے تو اس کو ٹیم میں کیوں نہیں شامل کر رہے اس کو ٹیم میں شامل کرو اور سوشل میڈیا پر مہم چل جانی تھی اور آپ کو اس مہم کے پریشر میں آکے پھر سعود شکیل کو ٹیم میں شامل کرنا پڑتا اور ہو سکتا آئندہ آنے والے جنہوں میں کرنا پڑے لیکن جب آپ سعود شکیل کو اندر لے کے ہیں تو باہر کس کو نکالیں گے عبداللہ شفیق کو نکالیں گے آپ کس چاچا افتخار کو نکالیں گے کس کو نکالیں گے آپ باہر آپ سلمان علی آقا کو باہر نکالیں گے مطلب یہ ویلڈ کپ اور ایشیا کپ اتنے بڑے ایونٹس ہیں اس کے اتنے قریب آ کے آپ ان پلیئرز کو جو کہ چار سال آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ایک سسٹم میں اور وہ پرفارم کر رہے ہیں نمبر ون ٹیم بنی پاکستان کی انہی پلیئروں کے دوران کھیلتے ہوئے ونڈے انٹرنیشنل کی آپ نے ان کو سائٹ پہ کر دیا اور آپ ایک نئے لڑکے کو لے بہت اچھا ہے سہود شکیل ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے لیکن ابھی نیا ہے اگر افغانستان جیسی کمزور ٹیم کے خلاف وہ سو کر دیتا ہے تو آپ اس کو ایشیا کپ میں لینے پر مجبور ہو جاؤ گے اچھا ایشیا کپ میں بھی وہ کر دے گا کوئی اتنی بڑی بالنگ لینپ نہیں اگر ایشیا کپ میں بھی وہ ایک آرہ سو کر دیتا ہے تو آپ کی پھر مجبوری ہوگی ویلڈ کپ میں لے کے جانے کے لیے نہیں تو تنکیر کے نشنر پھر آپ کی اوپر چلیں گے اچھا ویلڈ کپ میں آپ لے گے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ ویلڈ کپ میں فیل ہوگا کیوں کیونکہ وہاں پہ مارک بونڈ ہے سامنے وہاں پہ نوکی ہے سامنے وہاں پہ مچل سٹارک ہے سامنے وہاں پہ ٹرینٹ بولٹ ہے سامنے وہاں پہ جسپرید بمراہ فٹ ہو گیا وہ ہے سامنے وہاں پہ محمد سراج انڈیا کا وہ ہے سامنے تو ان کا سیری لنکا کے بالرز کے ساتھ یا افغانستان کے بالرز کے ساتھ مواز فیصلے ہیں کہ جن کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہو کیا جن کے مستقبل کا کوئی تیون نہ ہو سکتا ہو ان سے گریز کرنا چاہیے اچھا اب دو مزید ایسے فیصلے ہیں کہ جو بڑے ہی حیران کن ہیں اور ان میں سے نمبر ایک فیصلہ ہے اسامہ میر کا سترہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہے ایشیا کپ میں آپ نے اس کو ناؤز کر دیا اچھا اسامہ میر اب اگر پرفارم کر دیتا ہے ایشیا کپ میں اپنے لیکس پینل اچھا بولر ہے اسامہ میر تو کیا آپ شاداب خان کو باہر کریں گ کہتے ہو آپ کا بیسٹ پرفارمر میں ونڈے میں اور ٹی ٹونٹی میں بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہے وہ اچھا آپ اب کہتے ہو اسامہ میر نے چونکہ اچھا پرفارم کر دی ہے شاداب خان بھی اچھا کر رہا تو آیا آپ دو لیکس پینلز کے ساتھ ویلڈ کپ میں جائیں گے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں تیب طاہر کو اگر آپ ایشیا کپ میں موقع دیتے ہیں اور تیب طاہر ایشیا کپ میں سکور کر دیتا ہے جس طرح اس نے ایک سنچری داگ دیئے معاف کیجئے گا ج اس طرح اس نے ایک سنچری داگ دیئے ایمرجنگ ایشیا کپ میں اچھا اگر وہ وہاں پہ سنچری سکور کر دیتا ہے تو آپ کی مجبوری ہو جائے گی ویلڈ کپ میں لے کے جانے کے لیے اب تیب طاہر کی جو کوئی ٹیکنیکل ٹیکنیکل جو کرکٹ دیکھتے ہیں اس کا بیٹ دو دفعہ آتا ہے دو رک کے بیٹ کھیلنے کے لیے آتا ہے آپ ایک سو بیس پچیس تیس کی سپیڈ کے بولر کا تو وہ اچھا کھیل لے گا اس سے اوپر وہ فاس جائے گا سپنر کو وہ اچھا کھیل لے گا جس طرح مسباؤلہ کیا عزر علی کھیل لیتے تھے اور فاس بولر کے آگے وہ پاس جاتے تھے تو بھائی جب آپ کے پاس اتنے ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر موجود ہیں عبداللہ شفیق موجود ہیں آپ نے اگر لے کے جانے ہی تھا ایشیا کپ کے لیے تو آپ سترہ رکنی سکوارڈ میں سعود شکیل کو اناؤس کرتے اور تیب طاہر کو آپ اے ٹیم کے ساتھ اس کو افغانستان کے خلاف موقع دے دیتے ہیں اگر آپ نے دے نہیں تھا تو تیب طا طاہر تو ابھی امرجنگ ایشیا کپ کھیل کے آیا ہے محمد وسیم جونئر کا فیصلہ وہ بھی ابھی امرجنگ ایشیا کپ کھیل کے آیا ہے چلیں محمد وسیم جونئر کے فیصلے کی اس وجہ سے سمجھ آتی ہے اچھی بال کرتے ہیں اچھا یار کرتے ہیں ون فورٹی فائی ون ففٹی کی بال کرتے ہیں اور آپ کو آخر میں کچھ نہ کچھ بیٹنگ بھی دے دیتے ہیں اس کے فیصلے کی سمجھ آتی ہے لیکن تیب طاہر اسامہ میر کے فیصلے کی بلکل سمجھ نہیں آتی اور آپ نے محمد حارس کو لے ل یا ونڈے میں مطلب کمال ہے آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں ابھی امرجنگ ایشیہ کپ میں ایزا کپتان ہو گیا ہے کیا پرفارمنس دی محمد حارس کی بھائی ٹیکنیکلی وہ ٹلہ ہے پاکستانیوں کو بہت پسند ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹلہ ہے اگر دس بولوں پہ پچیس رنس چاہیے ہوگے تو آپ محمد حارس سے توقع کر سکتے ہو کہ وہ کر لے گا دس بولوں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ چار چکے مار لے لیکن سو بولوں پہ ایک سو دس سکور چاہیے یا ساٹھ بولوں پہ ستر سکور چاہیے تو محمد حارس سے توقع نہ رکھیں وہ آتا ہے وہ آڑا ترشاہ مارتا ہے لگ گیا لگ گیا چلا تو دیر تک نہ چلا تو شام تک آپ اتنے بڑے سٹیج کے اوپر محمد حارس کو آپ نے سترہ رکنی سکوارڈ میں مطلب جگہ دے دی ہے آپ اس کی جگہ کے اوپر کوئی پیور بیٹسمن کھلا سکتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا بیٹسمن نہیں تھا تو آپ اس کی جگہ کے اوپر کوئی اچھا بولر کھلا سکتے تھے احسان اللہ کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ انجری کا شکار ہے اس کے بازو میں چوٹ لگی ہوئی ہے احسان اللہ کو آپ نے نہیں ڈالا تو پندرہ رکنی جو سکوارڈ اناؤنس ہونا چاہیے تھا اس میں کھلاڑیوں کو فل فلج اعتماد ملنا چاہیے تھا اور بقیہ جو دو تین جو ورلڈ کپ میں آپ نے ریزرف رکھنے تھے وہ ابھی بھی آپ ریزرف رکھتے تاکہ ان کا مائنڈ کلیر ہو کہ بھائی ہم ریزرف میں اچھا ابھی ستنہ اٹھارہ رکنی جائے گی ٹیم سیر لنکا میں کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں کھیلوں سامہ امیر کہے گا میں کھیلوں شاداب کہے گا میں کھیلوں طیب طاہر کہے گا مجھے موقع ملے عبداللہ شفیق ہے گا مجھے موقع ملے تو پاکستان کی 11 میں اس وقت نہ عبداللہ شفیق کی جگہ بنتی ہے نہ طیب طاہر کی جگہ بنتی ہے نہ اسامہ امیر کی جگہ بنتی ہے نہ سعود شکیل کی جگہ بنتی ہے پلینگ 11 میں آپ کا فخر زمان امام الحقوبنر ہے نمبر تین پہ بابر آزم ہے نمبر چار پہ محمد رزوان ہے نمبر پانچ پہ چاچا افتخار ہے نمبر چھے پہ شاداب خان ہے نمبر سات پہ سلمان علی آگا نمبر آٹھ پہ اگر سپننگ ٹریک ہے تو محمد نواز اگر فاس ٹریک ہے تو محمد وسیم آٹھ اور تین نیچے بولر ہو گئے شاہین نسیم اور حارس یہ 11 کی آپ کی سکوارڈ ہے جو کہ پورے ورلڈ کپ میں چلنی ہے اگر آپ پہلے ہی پانچ چھے میچز جیت جاتے ہو اور اپنے کوئی مین پلیئرز کو ایک دو میچز کا ریسٹ کرواتے ہو شاہین کو یا حارس کو یا نسیم کو یہ دیکھیں کہ اس پندرہ رکنی سکوارڈ میں یا سترہ رکنی سکوارڈ میں بھی آپ کے پاس فہیم اشرف بھی موجود ہیں محمد وسیم جونئر بھی موجود ہیں اور دونوں نہ چنائی میں دونوں کھیل سکتے ہیں نہ بنگلون میں دونوں کھیل سکتے ہیں کلکتہ کا بھی تھوڑا سا سپننگ ٹریک ہے یعنی کہ آپ کو محمد نواز کھلانا پڑے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فہیم اشرف اور محمد وسیم جونئر میں سے ایک بندہ یا دونوں بندے کم چھے یا سات میچ ورلڈ کپ کے بینچ کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ مطلب ہے کہ پلیئر کو واپس لارہے ہو کم بیک کرارہے ہو ایسے پلیئر کو فہیم اشرف کو کہ جو دو دھائی سال بعد آ رہا ہے اچھا پلیئر ہے نیا بول اچھا کر لیتا ہے خبہ ہے آخر میں آکا سکور آپ کو دے سکتا ہے وسیم جونئر اور فہیم اشرف کی گیم مطلب ملتی جلتی ہے وسیم کی تھوڑی سپیڈ زیادہ ہے اور فہیم اشرف تھوڑی سی بیٹنگ زیادہ اچھی کر لیتا ہے اگر آپ کھلا ہوگے تو فہیم اشرف کو کھلا ہوگے آخر میں خبہ بھی آ چلیں چھکے مار سکتا ہے اگر کوئی لیفٹ آم بولر آتا ہے لیفٹ آم سپنر آتا ہے جس طرح انڈیا کے پاس لیفٹ آم سپنر کلڈیپ یادف ہے اکجر پٹیل ہے رویندرہ جدیجہ ہے تو آپ چلے وہ خبہ جو ہے نوہ آپ کے آخر میں کام آ سکتا ہے لیکن آیا آپ کا ایک خبہ پورے مطلب میچز کے میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا آپ کو دو سپنرز کے ساتھ انڈیا میں جانا پڑے گا محمد نواز اور شاداب خان کے ساتھ اماد وسیم کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کہ اماد وسیم کو شامل کرنا چاہیے بھائی اماد وسیم کی ٹیکنیکلی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور اس جگہ نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ اماد وسیم نئے بول کے ساتھ میکسیم تین یا چار آور بول کر سکتا ہے کیوں اماد وسیم بول ٹر نہیں کرتا یعنی کہ وہ انگلیوں میں پھسا کے بول کو سونگ نہیں کرواتا اماد وسیم سیم کے ساتھ بول کرتا ہے جس طرح ایک فاسٹ بولر بول کرتا ہے تو جب تک بول نیا ہوتا ہے اماد وسیم کا بول لگ کے اندر آتا ہے جیسے بول پرانا ہوتا ہے بول اندر آنا بند ہوتا ہے تو اس کو ہر کوئی اماد وسیم کو پیل سکتا ہے جتنا مرد اس کو پیلی جاؤ تو یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے اماد وسیم کی کہ اماد وسیم فنگر میں پکڑ کے جس طرح نواز بول کرتا ہے یا جس طرح ٹیسٹ میں وہ نمان علی ہمارا بول کرتا ہے یا رسٹ سپنر تو خیار شہداب خان بھی ہے اسامہ امیر بھی ہمارے پاس تو اماد وسیم اس وجہ سے پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنا رہا اور محمد نواز آخر میں بیٹنگ بہت اچھی دے لے جاتا ہے ابھی کل سی لنکن پریمیر لیگ اس نے بڑی جاندار اور شاندار بیٹنگ کی گئے تو یہ کچھ ٹیکنیکل وجہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اماد وسیم کچھ شان مسہود تو یار میرا خیال ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو دوزہ اربائیس میں ہوا تھا وہاں پہ انڈیا کے خلاف بھی وہ ٹھیک کھیل گیا تھا فائنل میں بھی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکور دے گیا تھا تو ایک خبہ ہے اور اچھا کر سکتا تھا وہ چوتھے نمبر کے اوپر لیکن میں خیال ہے کہ محمد رزوان کی وجہ سے وہ قربانی کا بکرا بن گیا کیونکہ محمد رزوان چار نمبر کھیلنے کی خواہش کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں اور اب شان مسہود نمبر پانچ پہ تو آنے سے رہا نمبر پانچ پہ تو آپ کو طرح سٹرائیکر چاہیے ہوتا ہے چاہ چاہے افتخار کی طرح یا شاداب کی طرح یا نواز یا آگا کی طرح کہ جو لمبے چھکے مار سکے اور شان مسہود تو اتنے لمبے چھکے مارنے کا مطلب ہے کہ اس کی وہ گیم ہی نہیں ہے شیڈیول چینج ہوئے جی آئی سی سی کے جو ورلڈ کپ دو ہزار تیز ہے اس حوالے سے اور اس میں جو پاکستان کا میچ تھا بھارت کے ساتھ پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں اس کو چودہ اکتوبر کو کر دیا گیا نیوراتری فیسٹیور اسکیورٹی کی بنیاد کے اوپر اور بھی پر انسکیورٹی کی بنیاد ہے ہے کوئی اور وجہ ہے اور بارہ نومبر کا میچ تھا پاکستان ورسز انگلینڈ کا کلکتہ میں اس کو کر دیا گیا گیارہ نومبر کو اور اس سے پہلے یعنی کہ پاکستان اپنی کمپین کا آغاز کرے گا چھے اکتوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف احمد آباد سے دس اکتوبر کو سیر لنکا کے سامنے آئے گا احمد آباد میں اس کے بعد ہیدر آباد میں چھے اکتوبر نیدر لینڈ دس اکتوبر سیر لنکا کے خلاف حیدر آباد چودہ اکتوبر جائے گا وہ احمد آباد میں انڈیا کے خلاف احمد آباد میں ابھی تک پاکستان کی جانب سے کھیلنے کے حوالے سے سوالی نشان موجود ہے اس کے اوٹی ٹیم جب جائے گی اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ایک بڑا ماہ جو بارہ نومبر کو ہونا ہے کلکتہ میں اس کو اب کر دیا گیا ہے گیارہ نومبر کو کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے گی بارہ نومبر کو کالی ماہ ہے کوئی مطلب ہندو دھرم ماننے والوں لوگوں کا کوئی پوجہ پارٹ کا سلچلہ ہے تو اس حوالے سے اس کو گیارہ نومبر کو کر دیا گیا تو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں باقی بھی میچز تبدیل ہوئی ہیں لیکن میں پاکستان کے حوالے سے صرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے تین میچز تبدیل ہوئے ہیں کہ بارہ نومبر سی لنکا کو دس نومبر کر دیا گیا بارہ اکتوبر کا دس اکتوبر کر دیا گیا پندرہ اکتوبر کا چودہ اکتوبر کر دیا گیا اور بارہ نومبر کا گیارہ نومبر کر دیا گیا اور بھارت نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا پندرہ اکتوبر بروز اتوار پاکستان کے ساتھ کیونکہ سنڈے ہے اور عرفان پتھان کو مسلسل سنڈے کے توفے پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے کرکٹ ٹیم دے رہی ہے تو انہوں نے لگایا ہوگا انہوں نے کوئی سلسلہ اپنا کہ بھائی سنڈے کو پاکستان کرکٹ ٹیم پتہ نہیں کیا کھا کے آ جاتی ہے حالانکہ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے صبح کچھ شام کچھ صبح وہ آسٹریلیا کو ہرا دے اور شام کو وہ زمبابے سے ہر دیں تو ہماری پاکستان ٹیم کی لگ کرنا دن کے ساتھ تعلق ہے نہ ان کا تاریخ کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ان کا کسی اور ان کا تعلق ہے بس اس ٹائم کے ساتھ مجھے دیجئے آج حاکی کا میچ ہے پاکستان ورٹسز انڈیا کا بھی آٹھ بجے تو وہ بھی دیکھئے پاکستان ٹیم کافی خراب کنڈیشن میں چل رہی ہے آج کا میچ اتنا لازمی ہے ملیں گے انشاءاللہ کل ویڈیو کافی لمبی ہوگی لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں ایشیا کا پانے والا ہے ویڈ کا پانے والا ہے ملیں گے نئی نئی خبروں تفسروں تجزیوں کے ساتھ اللہ آمین آسر